موسیقی یا مولتی یا فاطمہ تو اگیسی نی یا مولتی یا فاطمہ تو اگیسی نی یا صاحبو زمان ادرکنی ولا دولت اگیسی نی یا رب صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہ علی محمد یا کریم اللہ تن واسدہ پائن تن پاک بارا امام چودہ محسوم دی عزت و عظمت و صداقت و حالتہ جیتنے مومنین مومنات ذکر حسین کے طورائے انہذا طورائے اپنی باراگاچ قبول ہے مجلس مرحومہ واسدہ مجلس دائیت امام کیتا ہے مالک اس دے ترجعہ بولا دی لوائی الحمد چاہ نصیب فرمائی قبر حشد دے حساب تو بچانے باری قبر دے عذاب تو بچامی حشر دے حساب تو بچامی محشر دی گرمی تو محفوظ رکھیں لوائی الحمد چاہ نصیب فرمائی جیتنے مومنین مومنات جہاں تے بیمار ہیں بیماری کربلا دی بیماری دا باستہ کریم اللہ انہاں سہت اور تا درستیت آتی جیتنے مومنین مومنات جہاں تے بے اولاد ہیں کریم اللہ انہاں اولاد نرینہ آتا دا مالک جنہاں اولاد دیتی ہے یہ نیک بڑا ماں باپ دا فرما بردار بڑا جیتنے مومنین مومنات جہاں تے تنگ دستے ان پریشان ہیں ان مشکل چھین ہیں علی بادشاہ دے پاک دیاں دے مشکل دا واستہ ہر مومن دی مشکل آسان بانیان مجالس دے رزق گھارچ مالک برکت آتا فرما جیتنے مومن صفے ازار دے بیٹھن مالک اینہ دے مرحومین دے درجات پڑا فرما مالک اینہ نو سہت اور تا درستی آتا فرما لکھن دو امان دی حق و دعا ساڑے بار میں وارس ولی العصر پاک بی پی نرچس دے پاک لا دا جلد ظہور فرما سانو ساڑے امام دی معافت حصیب فرما رب صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآجل فرجہ آل محمد ملکے صلوات پڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و سلامت رہو خالق دا نام بلند ہے بلند واظلال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ اللہ صلوات و سلام زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دو جہانہ دے سیند دشمن تے لانت آل محمدی عظمت تے باوازِ بلانت صلوات پڑا اجازت ہے ذکر دیب تدا کرنا زاکر عالم شاعر سوزو سلام اللہ بندہ جڑا بھی ممبر امام حسین تے وہ اندہ یہ سب تو پہلے دعا مغدہ پاک حسنیل دے پاک باب دا فرمان ہے مولا امام امیر المومنین امام المتقین پاک پیغمبر دا پاک وسیدہ فرمان ہے کہ جڑا بندہ محفلچ مجلسچ کسے بیٹھے کچھ بے کے سخی فرمین دیں جو کسے واسطے دعا مغدہے انہوں اپنے واسطے دعا مغندے ضرورت نہیں رہا یہ تھے ذاکر دعا کر آوے کچھ بندے آمین آکھ دیں کچھ چوپ ران دیں نا تیرے آمین آکھ نال کسے دے مشکل آسان ہو جاوے تو اس تو بھٹا کچھ قسمت دیکھ کتھ ہونا بنا بانے سارا سال خرچے کر دیں محنت مزدوری کر دیں صفح ازا آواز دیں سرکار دیں صفح بچامنی مومنن ملنا حکمین و اکھنا یار فلان دین مجلس امام حسین ہے ڈیوٹی ضرور دویائے کچھ بندے اتھی پوچھ دیں اس لفظ بڑا وڈا آکھ ہے یار مجلس امام حسین ہے دس منٹ ٹیم ڈیوٹی ضرور دے گئے کچھ بندے آ دیں مجلس سے ہو سکے تے پڑھناڑا کاؤں ہے کجھ اپنے علاقے دیں مول صاحبین یا علاقے دے جا کے دیں اچھا 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 اے تا سنے ہوئے نہیں مسلن تو بندے سندہ ہیں ذکر نہیں سندہ تو بندے سندہ ہیں ذکر نہیں سندہ کچھ بندیاں بندے نو ڈٹھا اے ذکر نو نہیں دیکھیا انجھ کولائے نے صحابی رسول دے کولا کیا دیں نراستہ نہیں ہوندہ اسے کھنے نہیں تیرے نالگل کرنے ہی اسے کھنے کرو اسے کھنے اگر تو ازان نہ دینے تو کی ڈیسوں نہیں گا لیں میں تھوڑے تھوڑا میار پڑھ دا پہیا تو ساپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا کیونکہ میں پہلے لفظ یہ آکھ ہے جو دو پھوڑی وچھ دی ہے نا یہ دا تھوڑے عارف آلے شمس آباد امام بارگاہ دے نال آلے گھار آلے مومن تو پہلے آکے باندھ آئے اوہ امام ذہن اللہ بے دین ہے پاک ممبر تکھلو دا ہک ایک لفظ دا ذمہ دار امام بارگاہ دے نال آلے گھار ہوئے دیوار بارگاہ دی مومن دی سانجی ہوئے جیڑا اس مومن تو ہی پہلے آکے باندھ آئے پھوڑی تھے پو سنو امام ذہن اللہ بے دین آدھے جس ذکر دے وارس خود مجود ہوئن یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے میری خوش قسمتی ہے جو میں پڑھ دا پہیا تو ساں سنو دے پہیا ذکر حسین بادشاہ ورنہ عام ذکر نہیں یہ نبی ذکر پڑھ دین انبیاء بے کے ارشان پہ سنو دین اس نے کہے تو ازان نہ دے میں سرکار فرمائے کیوں انہیں کہے تو ازان ٹھیک نہیں دیندہ ازان صحیح نہیں پڑھ دا انہیں ازان دے نال کوئی غرض نہیں ذکر دے قسمیں انہیں ازان دے نال کوئی غرض نہیں ازان دے منہ علی دے نال گوشفری ہے جنابے بیلال ٹردے ٹردے پاک پیغمبر دے کول حسنین دنہ سلام ہوئی علیکہ سلام بیلال پریشان ہے جی یا رسول اللہ کیوں یا رسول اللہ کچھ پیارے آدھیں کچھ پیارے آدھیں ازان نہ دے اللہ کے نبی فرماتے بیلال پہیں کیا کیا یا رسول اللہ دین ایک تجبر ہی کوئی نہیں دین ایک تسخت ہی کوئی نہیں جو میں اکنی نہیں میں ازان پڑھنی ہے یہ تا دین دن دین دنہ بھی نہیں جو زید نال کم کی تجابے اچھا بندے مطمئن ہو گئے جو ہن ازان بیلال نہ دیسے رب تی گھرانو گئے سلامہ کیتی ہیں سلامہ کرنے دے بعد آدھن بس ہن ازان بیلال نہ دیسے ازان ذکر حسین دی قسم میں اوہ ہی ہے لیکن اللہ جانے بیلال کیج دی ازان دین دا ہے لوگانو اس ازان جو محمد وعال محمدی کہ شبو آن دیئے ہائے دری دلی جو رات ستے بندے ان جاکہاں ستے سو ساؤں کے تھکے کچھ بندے آ دیں نہیں سویرے بزرگ اولاد نو پتران نو نہیں آ دیں وہ جو تھکیا نہیں بھی ساں ساں کے تھکیا نہیں بندے ساں ساں کے تھک پہے ایک بہلے پاس وہ ایک کہتے نا دین ہی چڑھ دا پیا دین نہیں چڑھ دا پیا جنہ کیا نا دین نہیں چڑھ دا پیا انہا کہتے ازان کی سیاں کی نہیں نہیں ازان آکھو جس تھی انہوں نے یقین ہے اس انہوں نے کہا تم ازان آکھا اس ازان آکھی کوئی گالے بات اچھے تسی پریشان ہوگے کوئی ازان تو فوراً بات تا دین نہیں نا چڑھنا انتظار تا کیتا ہوسی نا ہر ازان دے بات تھوڑا جا انتظار تا کیتا جتنیاں بھی دیتنیاں نہیں ہر ازان دے بات تھوڑا تھوڑا تا انتظار کیتا ہوسی بھائی کو یہ ایزی لوڑتا نہیں نا یار بھی پیسے پڑھائے تھے موبیلچ میں سے جا گیا آخر ٹیم لگ دائے بین دے رہے ہیں نا انہوں نے بندے پریشان ہو گئے انہوں نے کیا روک بیٹھے ہیں کیتا مارائی تردے تردے اللہ دے نبی دے دروازے دے سامنے آگے یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرمایا خیر ہے یہ کیمیں آئے ہو یا رسول اللہ بھائی رات لمبی نہیں ہوگی اللہ دے نبی فرمایا تو انہوں نے پتا اس گھوڑا جی محسوس کر دے پھائیں تے پھر یا رسول اللہ بھی نہیں چڑھتا پہ سرگار فرمایا آزان دیتی آزان آزان دیتیاں نہیں فرمایا نہیں او سنو آج آزانہ دی ضرورت نہیں آزان دی ضرورت ہے آزان دیتی ڈین چڑھیا گلگ دا مقصد کہ اے رنگ نہیں ویخ دے اے بندے دی حصیت نہیں ویخ دے بندے پھوڑی تے آکے باندھے ہیں میری اتنیا کوٹھیں ہوں اتنیا کاراں اتنے جائدادہ مالک کام ہے اللہ شمسہ بادش صاحب تو بڑا امیر ترین میں یوکی انگلینڈ میرے بیٹے نے بھائی نے نہ نہ دروازے تو باہر جا کے اگری تھے یاد آوی تا شکر کی تکار مالک تیرا شکر ہے تو جیڈا بڑا یوں میں سردار ہے میں انداس تو جیڈا سردار cousin جامیں جیڈا بادشاہ بن جامیں دو جہانہ دے بادشاہ تو بڑا ہے اے بادشاہیں بادشاہیں انہیں اللہ جو بندر نیت نال منگ دہئے اسنو نیت نال دے تیرے میرے منگن چ فرکے تیرے میرے منگن دی دیرے منگن چ فرکے جملے میرا ذہن چاگن میں ہر جگہ تے پڑھتا رہا نا کوئی مجلس وجہ تھے میں نہیں پڑھتا ہر جگہ تے پڑھتا رہا نا کہ انج دربار لگا ہے ہی میں جو میں تو سام بیٹھے ہو ہی میں دربار لگا تیرا تے میرا اٹھمہ امام مولا علی رضا علیہ السلام ممبر تے بیٹھے تخت تے بیٹھن چینشاہ پوترہ علید آئے سرکار فرمایا کسے کچھ منگنا ہے منگو کسے کچھ پچھنا ہے پچھ لگو کچھ منگنا ہے دا منگو کچھ پچھنا ہے دا پچھ لگو ایک بندہ نالل بندے انہوں نے اشارہ کر کے بابا جی وعدہ ہے تو جو غریب ہیں تو جو غریب ہیں ہر وقت آدھا ہے جو میں غریب آم میں غریب آم اج امام جو آدھا پہ آئے کچھ منگنا ہی تا منگ لے تو آپ سوال کرنا کہ میں غریب آم انہیں کہ کر لے نہیں ہوں مسکرا کے نالل نواد ہے اے نا کی دینا ہے اے آپ جو دیاں روٹنیاں کھان دینا اسا کہنا کی دینا ہے آپ جو دیاں روٹنیاں کھان دینا بندہ محفلو چھٹھے ہیں اسا کہ مولا رضا بات چاہاں صحیح فرما جی اسا کہ مولا بھوک نہیں جان دی پہی امام فرمایا میں تیرا سوال سن لے ہے بیٹھ جائے یہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری اور ناللے بندے سنو کونی ماری ہونا کیا اٹھی تے مانگ لے وہ وات اٹھیا وہ تو وات سوال کیتا ہے امام فرمایا میں تیرا سوال سن لے ہے تیرا انتظام ہو گیا تو بیٹھ جائے او تا بہن دائی شمسہ بادہ لے او نالالا بہن نہیں دیندہ بیو تا بہن دائی نالالا بہن نہیں دیندہ بجے میں دو ان ہیک تا مسجد لے کی آن دائی ہیک نال آمان نہیں دیندہ وہ پورا زور لے دروازے تاک کہتا اوہ دے آوہ دے چلی دے کس تے نال تا مطمن ہو گیا ہیک اے ہے ہیک نال شیطان انہیں کیوں منگ لے مانگ لے جیسے تیسری دفعہ بندہ اٹھے نا انجا اوہ سکھے مولا بھوک نہیں ویندی بھئی امام فرمائے میں تین جاندہ جڑا تینوں اشارے پہ کردہ وہ سنویں جاندہ امام فرمائے لگا سکھی فرمائے لگا انہیں یہ تلہ بندہ ٹردہ ٹردہ ایمیں ممبر دے سامنے امام فرمائے ہون سوال کر اس سوال کی تا سارے امام دے مننالیاں سنیاں سارے اندرباریاں سنیاں امام فرمائے سوال کیوں سکھے مولا بھوک نہیں جاندی پہ امام فرمائے اے میری نالین ہے اسے نوچارے انہیں جی ہور بندہ ہون دا مولا منگی تا میں ارزک روٹی تسے جتی پہ دے دے پتہ لگ گیا نا کیوں ہور ان اساں ہو رہا ممبر حسین دیکھا سامنے تیرے کوئی روٹی منگے تو اسنو روٹی دے سیں یا پیسے دے سیں یا آٹا دے سیں اگر جتی دے سیں امامہ فقیر ہو سی تو ان پچھ سی ضرور جو میرا اے سوال دا جواب رہنا پہ ایسا ہے وہ بادشاہن وہ سمجھ گیا امام پر میں چاہ لیا ہے نہیں کہ تلہ بندہ ہی اس درود پڑیا بسم اللہ پڑی تے جتی چاہیے یہ میں بہت سالیہ سینن اللہ ہی لاکہ اجازت ہے ہی سخی ہے فرمایا اجازت ہے در بارے چاہ باہر نکل گیا امیں خورسان تو باہر نکل ہے ان سارت جتی ہے یہ سامنے کافلہ پہ آندہ ہے سامنے کافلہ پہ آندہ ہے کافلے دے بادشاہ دے نگاہ پہی اسا کہ وزیر اسا کہ جی بادشاہ اسا کہ جتی ہوں دے پیران دے زینت جی ڈی بھی مانگی ہوئے نا جتی ہوں دے پیران دے زینت کیسے جتی رکھی ہو یہ سیرتے یا بندہ جلہ ہے پاگلے دیوانہ ہے یا جتی دے کوئی اہمیت ہے اسا نم بلاو بادشاہ دا نام ہے معروف کرکی اسا نم بلاو وزیر رکھی گیا اسا کہا ہے جتی تھا ہوں دے یہ پیران دے زینت تے رکھی ہو یہ سیرتے تو انہوں بادشاہ بلا رہے ہیں وہاں دے غرز بادشاہ دے بادشاہ آوے میں آپ بادشاہ ہاں یہ نازے یک وجہ سیرتے رکھی ہو یہ تے بادشاہ تو پہید اس لیے وہاں دے میں آپ بادشاہ ہاں وزیر وانچ کیا کہا سا کہا جی وہاں دا پہیاں میں اس تو وڈا بادشاہ ہاں معروف کرکی تردہ تردہ کافلہ نال تنہ سامنے آگیا معروفہ کھائے اللہ دے بندہ عبدِ خدا جتی ہوں دے یہ پیران دے زینت تے رکھی ہو یہ سیرتے وہاں کہا بادشاہ خبردار بادشاہ اسے اپنے کسے ملک دا اسے ہونے سنو جتی نہ آکھی اے میرے یہ نسلان دا خزانہ ہی کیا بات ہے یار تھوڑی دھیانی دیاں تھوڑے تے رازی ہیں ہونے سنو جتی نہ آکھی میرے یہ نسلان دا خزانہ ہے بادشاہ جلدی دنال گھوڑے تو زمین تلتا ہے سامنے آئے اسا کہا بندہ خدا میں گھل دا سا اسا کہا ایمی میں دربار لگایا ایمی میں سوال کیتا ہے ایمی میں نے میرے امام فرمایا اے جتی چال ہے توں کیا تیریاں نسلان چھ بھوکھنا راسی اسا کہا کہیں دے جتی ہے یہ اسا کہا رضا بادشاہ دی اسا کہا جڑا امام موسیٰ کا زمدہ پوتر ہے اسا کہاں اس رضا بادشاہ دی بادشاہ کے سعودہ کر دیں اسا کہے کر دیں بادشاہ کی میں بادشاہ دے جڑے میرے نال گھوڑین اے اٹھین خالی نہیں ہے ہیرے جہرات دے لگ دیو اسا کہا اے اٹھ دینا ہیرے جہرات دے لگ دیو اے اٹھ دینا سارے نوکر دینا اپنی بادشاہت دینا اتھو تک بادشاہ معروف کر کی اندر پاس دیکھیا دے اپنا بادشاہی اللہ لباس تینوں دینا تیرا فقیری لباس پینا سعودہ کر دیں اسا کہاں ٹھیک ہے شمسہ بادشاہ لے اس سعودہ تیہ ہو گیا اس نوکران واقعہ آج تو بات تھوڑا بادشاہ اے اس جتی چاہی اکھان تے لائی سیرتے رکھی تے ٹرپیا جتھو جتی آئی ہے اس پاسے جتھو جتی آئی ہے اس پاسے ٹرپیا امام جان دین شمسہ بادشاہ لے میں پھر پیدا امام جان دین جنہاں نو تسا اور اسا مندیاں او جان دین ساڑے او امام ہی نہیں ہیں جڑے سوالی نو آکھن توں اتھے بے میں دھی تو مسئلہ پوچھا ہمان ساڑے امام امام ہوندہ جڑا زرے زرے دا واقف ہوئے آنالے وقت دا واقف ہوئے امام نو پتائے امام دیٹرس ہے امام پرمایا جنس وہ ہے خریدار بدل گیا وہ بندہ آکے سلام کی تا مولا سلام ہو بھی امام پرمایا علیکہ السلام امام پرمایا جتی کتھو لئی جیڑی اسے گال کیتی ہے دلوں میں ہر مجلس چیگال کردہ ہے یہ میں اپنی طرف ہوں گل کردہ رہا کیونکہ میرے جملہ میرے دل سونا ہی کہوں لگ دائے امام پرمایا جتی کتھو لئی چاہاں منظور جگہ کہنا جتی کتھو لئی یہ معروف کرکی ٹردہ ٹردہ دربار دے کولا یہ میں ممبر دے کولا گیا وہ وکھنا لے جو ہونتا جتی گئی یہ تھی بندہ ہورتا جتی ہو وہ امام پرمایا جتی کتھو لئی جڑا سو جملہ اکھاں قیامت تک میں جملہ اکھاں قیمت پوری نہیں ہوں دی اسے امام دے پاس دیکھے دیں مولا تھوڑی عظمتی قسم ہے اے میں کھوئی نہیں سوڑا کیتا ہے مل کے سارے بولو ایہاں امام فرمایا جتی کتھو لئی اسے اکھاں مولا کھوئی نہیں اسے جملہ چیراز مومن کسے کلو چید کھونی نہیں حق نپنا نہیں کیوں تو سوڑنے دے من نالے ہی نہیں ہو امام فرمایا دے کمیں سوڑا کیتا ہے میں پہلے اکھاں امام جان دے دسنا اسے اوچانے نا جیڑا ارکا مریندہ پیاس ہے بھی اٹھئے نا کے دے نا جان دیا روٹ گیا کھان دینا اوہ بندہ محفل چی بیٹھا پریشان ہو گیا جو سوڑا بھی ہو گیا تو سوڑا کیمیں اوہ سا کہا مولا ہیرے جہرات دے لگ دے ہوئی اٹھ دیتے ہیں گھوڑے دیتے ہیں نوکر چاکر دیتے ہیں اپنی باد شہ دیتی ہیں شمس آباد آلے اوہ امام فرمایا ہند ساوات کمیں سوڑا ہوئے اوہ بندے ہران تے پریشان اوہ سا کہا مولا ہیرے جہرات دے لگ دے اٹھ دیتے ہیں نوکر چاکر دیتے ہیں باد شہ دیتی ہیں اپنا تاج اس دے سارتی رکھیے اس وقت امام رضا باد شہ اس بندے دے پاسے دیکھ ادھے نا لوٹ لیا ہی نا گریب نو شاوہ سیا شاوہ سیا امام فرمایا لوٹ لیا ہی نا گریب نو ادھے مولا کس مندی بات ہن دیئے سودہ ہے ہو گیا بندہ حران پریشان میں سوچیا کیا ہی انہ دینہ کیا ہی اوہ ایتھوں اٹھیا باہر گیا تے بادشاہ ہو گیا تیرے میرے منگن چے دے رہے اے بادشاہ ہاں کی چیزیں نا امام فرمایا تے ٹھیک ہے ہون اوہ سا کہ مولا بادشاہت بڑی کر لیے ہون دل چاہند ہے جو نوکری کر رہا مولا بادشاہت بڑی کر لیے دل چاہند ہے نوکری کر رہا امام فرمایا کرنا کی چاہند ہے آدھے مولا بس دل ہے دروازے تے جھاڑو دیما پانی دے چھڑکا کر رہا تے دروازے تے بیٹھا رہا امام فرمایا تُو مطمئن ہے اسا کہ مولا میں مطمئن ہے تُو سا راضی ہو سخی فرمایا ہاں اسا راضی ہے دروازے تے باویا پانی دے چھڑکا کر رہا جھاڑو دے ویا آمن آلے جامن آلے بندے نو دیکھے پچھے دریاد کچھ وسد لوگ ہیں جنہ دیا فسلان پانی نوے ویڑ لینے بندے بڑے پریشان ہوئے ایک مومن دا گزرے انہیں کہ پریشان کیوں ہو انہا کیا یاد فسلان دا پریشانی ہے فسلان دی جو پانی آگیا تھے فسلان ویڑ لینے اگر پانی پچھے ہو جاوے تو پریشانی مقدی ہے اسا کیا انجھ کر رہا خورسان لگا وانجھا خورسان لگا وانجھا اسا کیا اتھکے اسا کیا اتھکے نسل محمد دا کوئی فردی مل گیا توڑا کام ہو ویسا نسل محمد دا کوئی فرد مل گیا توڑا کام ہو ویسا خورسان آیا ایمیں دربار دے کول آئے پچھے ہیں ایمیں دربار دے کول ٹپین ایمیں گزرین تا نگاہ پاہ گئی ہے معروف کر کی تے جتیوں دے سار دیتے حکم اندھا کولوں جلدی جلدی گزر اندھا یار کوئی جھلا بیٹھے اگے گین جٹھے تخت امام کوئی نہیں واپس آئے معروف کر کے کہ کون ہو کتھو آئے ہو بندے پریشان ہوگے بین ان کی دسی ہے اس تا جتی سر ترکھی ہوئی ہے معروفہ دا دس سو تسی کون ہو کتھو آئے ہیں دریادے وسط دے لوگا سون کے آئے ہیں ایسا دا مسئلہ ہے ایمام کوئی نہیں معروفہ کہ ایمام کسے کم شہر تو بہر گئے انہیں کہستہ پریشان ہوگیا ایسا کہت تسا کیوں پریشان ہوگیا انہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے معروف کر کیا دا چھوٹا جہ مشئلہ پریشان ہوگیا چھوٹا جہ مصئلہم پریشان ہوگیا بندے پریشان ہوگیا وہ عادہ نے چھوٹا جہ مصئلہ گالپ پانی دیے پانی ساڑیاں فصل نہ لے پاسھ چڑھدہ پہ اسے کہ کوئی کاغذ کلم ہے انہیں کہ جی ہے کاغذ کلمت لکھی ایسا لکھن تو بعد اس کاغذ نچایا سیر نال مسکی تیسا مسک کر کے انہوں نے جا کہ سٹے پانی چون انہوں نے اٹھ میں امام مرزا دا نوکر پہ آدھے ساڑھیا فصلہ چھوڑ دیو اٹھ میں امام دا نوکر پہ آدھے ساڑھیا فصلہ چھوڑ دیو وہ بندے آئے انہیں یہ میں پرچی سٹی گئی اور ان کا سٹے پانی چنال پیغام دیتا ہے جو رضا بادشاہ دا نوکر پہ ساری ہیں فصلہ چھوڑ دیو بزرگ پہ پڑ دینا اگے میل میل پانی ہے کینہ ان دو دو میل پچھے ہو گئے بڑی سونی فصل گڑی اگے نالو فصل زیادہ ہوئی سال دے بعد امام دا حق لے کے آگے ہن دروازے تے معروف کوئی نہیں پخت امام بیٹھا ہے آکے سلام کیتا ہے مولا سلام امام فرمی علیہ السلام کون ہو کتھو آئے ہو میں پہلے آکے امام جان دے ہوں کون کتھو آئے ہو سال پہلے آیا اسے دعا کیتے ہیں تُسا کوئی نہیں ملے اے تھک نوکر تھوڑا ملے آئی وہ سانگے کا رکعہ لکھ دیتا ہے پانی ساڑھی ہے فصلہ چھوڑ گیا امام فرمائے کوئی نام یاد ہے انہوں نے کہا جی نہیں ایک بولے اسے کہ نشانی یاد ہے امام فرمائے کہ انہوں نے کہا جی سیرت جتی رکھی ہوئی ہے سیرت جتی رکھی ہوئی ہے جتی دا نام ہے امام فرمائے معروف ان جائج میں جھک دے پاسے پانی دے جی مولا امام معروف دے پاسے دیکھا دیں معروف آج کل بڑے موجزے بھی کھا رہے ہیں معروف آج کل بڑے موجزے بھی کھا رہے ہیں یہ میں ہاتھ جوڑیں دو میں ہاتھ مولا دے قدماتے اس نے کہا مولا میری کڑھ جو رہتے ہیں تو آردے انہیں موجزہ امام فرمایا انہیں دے پاسے ویکھنا امام دے حکم دینا انہیں دے پاسے دیکھا دے مولا سال پہلے آیا سے انہیں دے ایک چھوٹا جہاں مسئلہ ہی اصن سوڑے نوکران میں ہوں لکھ دیتا امام فرمایا موجزہ نہیں معروف جڑی گل کیتی ہے بڑی پیاری بات کیتی ہے اس نے کہا مولا رکھا لکھن دے بعد میں ایک عمل کیتا ہے رکھا لکھن دے بعد میں ایک عمل کیتا ہے امام فرمایا عمل کڑا ہے آدھے مولا میں اس رکھن سار نال مس کیتا ہے مس کرن دے بعد میں انہیں رکھن دیتا ہے مولا میں تا وکھنا ہے چاہنا میں جو مدت دی جتی چاہ کے سارت رکھی ہوئی ہے اس جتی دا میرے سارتے کوئی اثر ہویا ہے یا کوئی نہ بڑے بادشاہ نے ہے سلوات پڑھو سارے آل محمد اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم پڑھو سلوات بسم اللہ رحمہ رحیم دو جہانا دی سیند سلوات حل عطا موسیقی موسیقی زبانا نموہتر کرو درو دنال موسیقی 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 وَأَسِیْرَا دُو جَحَنَدِ سَنْتِ سَلْوَاتِ اجازت ہے کہ جناب نے قصیدہ سنو دل ہے کہ قصیدہ شہزادِ اریق بردہ سنو جتنے صحبِ اولاد بیٹھے ہو دعا ہے کہ مالک تھا دے اولادوں صحت اور صند درستی اطاف پتران دے مرتھیان دے سونے دے سہرے بیکھو پاک امام حسین بادشاہ دے پاک ویڑے دے ویچ میں آدھونا عرب دائریہ محلہ بن عاشم علی بادشاہ دے سونے پتر حسین بادشاہ دے سونا ویڑا اس حجاب دے ویڑے دے ویچ پردے علی گھر دے ویچ اللہ نے حسین بادشاہ دوسرا پترہ اطاف شہزادہ جس وقت دنیا تے آیا پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ حمل کے سلوات پڑھو سونے پتر نوچاہیا نے تے حسین بادشاہ جیڑے گال کیتی ہے میں کسیدے دے رنگ جناب دوں سونا سلوات ایسی پڑھو جو محمد و علی محمد خواہدے تھے راضی ہو جائے زلفان پر آیاں آئے چہرہ پر آیاں امام حسین کچھ ہے بی بی زینب دو بین کیسا شہزادہ دے سرے زلفان پر آیاں آئے چہرہ پر آیاں امام حسین پھر سر وحر آیاں شہزادہ دے سر وحر آیاں امام حسین آواز کچھ تھا بی 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 زلفان پر آیاں آئے چہرہ پر آیاں امام حسین تے حسین پر سر وحر آیاں امام حسین سر وحر آیاں امام حسین جوانی چپیر جناب علی اکبردہ محلہ ابن حاشم دے وچھ ایک دن پاک بی بی نے کرسیاں لوائیاں پر دن انتظام ہوئے سنہری کرسیاں تے درمیان علی کرسی تے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہہ بیٹھی ہے ایک پاس پاک بی بی لیلہ سارے حاشمی ویڑے دے وچھن سامنے دو جوان ایک دا نام علی اکبرے ایک دا نام مولا بازی عباسے امیں کرسیاں تے حاشمی بیٹھیں پاک بی بی زینب اتنے خوش ہوئی چچا اتنے خوش ہوئی ٹردی ٹردی جنابی علی اکبر دے کول آئیے سے جنابی علی اکبر نال بی بی گھل کڑکتی بی بیا دیئے نے اکبر ٹرے ذرا غازی دے نالے آواز کھچ رہے پکھا بند کرا دے آواز کھچ رہے سلوات پڑھو سارے علی امام عزت جیڑی پاک بھی بگا لکیتی ہے اکبر ٹرے ذرا غازی دے نالے پھر تجھو کرنی ہے اکبر ٹرے ذرا غازی دے نالے پتہ لگے کے ڈی سنی آلی یادی آلے توڑے چے ریانے میرا رتبہ ودھائی آئے علی تیرے سولنوں میں ٹرے نے سکھایا زندگی درازوں پہ سونا 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 محمد و آلے محمد تھوڑے ترازی ہوں ون علی بادشاہ دیا دیا تھوڑے ترازی ہوں ون چاچا جس وقت محفل سونا امام حسین فرمایا زینب جی بین فرمایا تھوڑی دیر واسطے میں نو اکبر دیو تھوڑی دیر کیتے میں نو اکبر دیو بی بی فرمایا اکبر تیرا ہے اکبر نو نہ لیا اپنے حجرے چایا تھوڑی دیر بعد واپس گئے ہاش میں اتھائیں بیٹھیں کرسیاں اتھائیں لگیاں علی اکبر ٹردہ ٹردہ پاک بی بی دیکھو اللہ کیا دے امام زینب امام اج بابا حسین میں نو گال نہ لاکے بڑا خوش ہویا حجرے چلیا گیا گال نہ لاکے میں نو بابا بڑا خوش ہویا بڑا مسکر آیا بی بی جناب علی اکبر نو سیر تو لائے کے پیرانتہ اندھ بیٹھرایا سیر تن لائے کے پیرانتہ اندھتھ ایسا تیرے شہر دیر پہلی دفعہ سترہ میں پڑھا پیا سیر تن لائے کے پیرانتہ اندھتا اندھتھا یا دیکھیں مگو بڑا خوش ہویا بڑا خوش ہویا یا دیکھیں میں بڑا خوش ہویا اٹھان تو یا دیکھ روی زینب سیر تن لائے کے ہسدہ حسین اینجی تینوں پوری آئی نا نندیر نا لین پانی نہیں ہے چوم چوم تینوں ہسدہ حسین اینجی تینوں پوری آئی نا نندیر نا لین تورن لئی پیر جدوں اکبر نے چایا ہے ارشانت اللہ نے می ناز اٹھایا آو بھئی سلوات پڑھو مولا پانی تین پاک تو انہوں وستہ رکھے جی کہا بحلول سکنا مراد ملی نے بغداد دچاؤ کے بحلول دچاؤ کے مٹی دیاں دھیریاں چگردو لوگے بحلول آجائیو لوگو علی دے من نالا جنت دے گھر پی آوچیندہ ہے علی دے من نالا جنت دے گھر پی آوچیندہ ہے مولا ملی کولو گزرے ہو ساکیا کے پی کردہ ہیں اساکہ جنت دے گھار اساکہ میں آکھیں نہیں تو پاگلے ہو جنت ہی تھا ہی جنت جیندیاں سجد چک بیٹھے ہو کہا جیندیاں جنت لب دیئے دسو ابھی دعا تھا ہے جنت مرنا دے باد ہی لب دی اساکہ جنت ہے جیندیاں کہا بحلول سیکنا مراد ملی نے ادھر کی چیز ادھر پہ جو قائدہ کیا ہے جناب بحلول آجائیو خبردار اوم اللہ اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو جناب بحلول تو روگاں پوچھے نہ بحلول کہ آپ یہ کرنا ہے آج کال کیڑا کامی کیتا شروع میں وپار فردوس دا کاروبار کیتا شروع میں وپار فردوس دا کاروبار کیتا شروع میں وپار فردوس دا کاروبار پیشلے پندی تاہیت وچھو فردوس دا کاروبار دھوکا آتے چالنے دنیاں دا حیمالنے جنت دے گھر ویچ دا مولین دا سیدان دا پیار زندگی در آدھوے جنت دے گھر ویچ دا مولین دا سیدان دا پیار ایک آل کیا سنیئے زبیدہ دی کنیز نے وہ جا کیا دینا زبیدہ وہ جڑا بحلول تیرا پیر بھائی ہے میں اتھو ہونے آئیوں جنت دا پیار ویچ دا جڑا کیسے جنت دا پیار ویچ دا وہ کنیز نال گال کی تی ہے اسا کہ جنت دا پیار ویچ دا اسا کہ ہاں وہ آگئی کنیز جنابے بحلول دے کول آکے جڑی کنیز جنابے بحلول نال گال کی سنا بئی جنت وچے دے دس بھائی کیا پکے ہیں ہس کے جواب ہے آدھ کیا تھا کوشکے ہیں نہیں نہیں یہ شک نہیں پرگلد سا جنت سید کرسنیتا جنت سید کرسنیتا جنت سید کرسنیتا ہس کے بحلولاکھے آ بھکھے آندہ کجھے رضا شیطہ اے مالکا دے پارے اج کل ہاں میں ٹھیکے دا کیا باتیں زندگی دراز ہوئے سدا وسے پہ آ مولا کوئی دکھ نہ دے بھی سونا بیٹھا سن دائیں بی بی زبیدہ دیے بی بی لول بھی را قیمت دسا قیمت دسا نالے گھار دس کیڑا گھار خریدن تو تجان دائیں میں ننداز کیڑا گھار خریدن جنہا سن قیمت دسا جنہا قیمت دا نام آیا اس اس وقت جناب بی بی لول جناب زبیدہ دے پاسرے کیا سنا بے گھر کر پسند ہے تیرا کیسا نصیب ہے اے گھر جیڑا سیدان دے قریب شاہ باسی یار شاہ باسی یار زندگی ہوئے زندگی ہوئے جیڑے ہاتھ تھی تھے بلان دون دن میں دعا کریں نا امام رضا دے روزے نال وانج کے ماس ہو من قیمت دسا جنہا قیمت دا نام آیا جناب بی بی لول کے سنا بے گھر کر پسند ہے سیڑا کیسا نصیب ہے اے گھر ہے جیڑا سیدان دے قریبے آنکھے زبیدہ قیمت دسا آنکھے زبیدہ قیمت دسا ملیا جواب جو ہی کر چایا دا ملیا جواب جو ہی کر چایا دا گھن سی جیڑایا پنا کیا تو لنا ناپنا اپنے تو ہاڑے دکانے میں آہوب داران داتا بیدہ شعبہ سلوات پڑھو آلے محمدی ذات پاک پیغمبر دی ایک حدیث ذہن چاہ گئی ہے پاک پیغمبر دا فرمان ذہن چاہ گیا ہے جڑا سرکار نے فرمان سنایا ہے میں جناب انو قصیدے دے رنگ جو فرمان سنایا ہے فرمان سرکار دا قصیدے دے رنگ دے ویچے جو اللہ دے نبی سانو کیاک گینے اللہ دے نبی سانو کی دس گینے ایک قصیدے ری سلوات پڑھو تو میں جناب انو سنایا ہے سرورن سا کونڈ تیگال دسائے 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 رتبے سنائے جنت علی دے پتران دے جاہے ہی میں مدینے چھے علی بادشاہ دا پتر ٹردہ پہ آئے یہ سامنے کو ہوری آگیا ہے وہ ہنج ٹرے ایسا نہ لڑا بندہ دے سرکار ہے یہ ہنج پہ ٹردہ ہے سرکار فرمایا کل کائنات ساڑھی غلام ہے کل کائنات ساڑھی غلام ہے سردار اسائیاں وہ سنانے تھے جلدی نہ لائکے آئے جیسے بھی توہاں غلامیاں سرکار نے فرمایا میں ایکیا کل کائنات ہے تو اسی کائنات اچھا نہیں ہے جنہاں کیا ہے تو آئے میرا بابا اسے تو بڑا مقام ہے سرکار نے فرمایا تو پھر بابی دن آفر لینے میں تو نہیں ہوں کل کائنات ہے جنہاں کل کائنات ہے ساڑھی نوکر ساڑھی غلام وہ جلدی دن آیا اسا کہا بابا بابا اسے پیو کہ خیر ہے ہی کیے بنے ہیں یہ آئیلی بادشاہ دا وڈا پوتر نہیں حسن بادشاہ اسا کہا یہ سارے ساڑھے نوکر ہیں ساڑھے غلام ہیں سانوں میں غلام آکھ ہیں اسا کہا ان جو سا آکھے آئے اسا کہا ہاں بابا آکھے آئے اسا کہا تم اتھائیں روک میں ہون آیا وہ اندر گیا ہے پوتر سمجھے جڑھا اندر گیا ہے نا کوئی تلوار چاہ گیا سی کوئی اندر گیا ہے کوئی تلوار لے کیا سی جڑھے لے باہر آیا ہے ہاتھے چھے کاغذ تے کلم آدھے بابا یہ کیا آدھے اس جو آکھے نوکر جلدی کارے اے جلدی کار پوتر نو کاغذ تے کلم لیتی ہے پوتر آکھے بابا کرا کیا کرا کیا پوتر دے پاسے دیکھا سنا بھئی لے آہ حسن تو نوکر لکھا کے پھر تو میں لنگ سان لکھیا بکھا کے پھر تو میں لنگ سان لکھیا بکھا کے اسے جا فریشتے نہیں کر دے ہی آئے اسے جا فریشتے نہیں کر دے ہی آئے جا کے لکھائے نوکر نابنیے تا مل دی سزا ہے اسے کہا بابا کیڑی جا جڑا کیا نے کیڑی جا آدھے معاشر پولتے جڑا کیا نا پولتے معاشر تے کسے ہی آئے نہیں کرنا اگر لکھ دے منہ قبر دے عذاب تو محفوظ ہے بندہ قبر دے عذاب تو بچ دائے معاشر دی گرمی تو بچ دائے آدھے صرف نوکر لکھ دے منہ تے اتنی ایسا ہولتا اسے کہا ہاں جی میں چند قدم آتے گئے ایسے جلدی دے نال واپس آکے پیو دے پسڈے کے عذاب سنا بھئی نوکر لکھے سا تیکو نہ دے سا جڑا آپ مرسا کفن وچ رکھے سا آدھے بابا اگر لکھ دے منہ تا اتنی ایسا ہولتا ہوں دے گہ طا وہ تو سوڑے نوکر لکھے سا تیکو نہ دے سا جلدہ آپ مرسا کفن وچ رکھے سا پیر آسکھے نوکر لکھے سا تیکو نہ دے سا جلدہ آپ مرسا کفن وچ رکھے سا پچھ سن ملائکہ تو پرچیوی کھائے پچھ سن ملائکہ تو پرچیوی کھائے میں دیسا سر جھکائے سردار میرا حسن مجھ تباہے سلوات پڑھو سارے ماشاءاللہ مولا دے بہت پیارے مدہ خان مالکنا دے زبان اختصیرتا فرماوے مالکنا دے زبان اپنے حفظ و آمانے چا رکھے کادا جی دیکھ لو جی دیکھ لو جی دیکھ لو جی پتہ نہیں جی ارمان بس میرا ویرہ آگیا ارمان ارمان کیڑا سونے تا وسط دے نا سید لیکن وہ ڈارمان کیڑا تک مد ساں جی نا تو لو گانے نا کر لکھائے او نا دی اللہ شاں تے گھوڑے بھا جائے شابہ سی یار شابہ سی یار بھلاو نے بھلاو نے بھلاو نے دیاں علی دیاں راضیوں ون بھلاوے پاک بی 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 بطول تھوڑے تے راضیوں ون جڑی آدھے نا کر لکھ دیو جڑے داوے نوکران دے کریں دے رین او نا کیتا کیا ہے پاک پیغمبر دے با سنا بھئی جی نا تو لوگانے نا کر لکھائے او نا دی اللہ شاں تے گھوڑے بھجائے جی نا تو لوگانے نا کر لکھائے او نا دی اللہ شاں تے گھوڑے بھجائے جی میں مالی باگا چو پھلا کو چھن دائے جی میں مالی باگا چو پھلا کو چھن دائے اینج بھرگ چھائے جڑے آنا لا شاہ شاہ گھٹھڑی چھائے سیدالہ اگلہ شاہ چھائے بھلاو یا جی نا حائی کی تینے حسن بادشاہ بھا یتیم تردہ شاہ چھائے تینا میں کو موت بکھا تو مزلو میں دیدی کو جگہ نارچے وہ نہ کالا گے سکوا تو شمسہ بادہ لیا ہو سنگ دائے میں تینو سمجھا نہیں سنگیا مردی قسمیں جڑے دیاں دے پیو بیٹھین جڑے دیاں نو ٹور دین ماؤں ہی دعا کرنین بھیرائی دعا کرنین پوتری اس جڑےوں دے بھیراؤں دن دعا کرنین پیوئی دعا کرنین نشالہ میڈی دیو سے پئی جناکہ نشالہ میڈی دیو سے پئی اے ماؤں دی اجازت گھنن واسطی آیس حسین دا سانگا زیادہ قاسم دنال ایمات سیدہ دائے اگلا شانچا جا تھک بھی یہاں تینا میں کو موت بھی کھا تو مازلو میں دیدی کو شکن رچے وہ ناکہ لاغی سے پوا دو سیدہ لائے تیری کاندی وے کھا شاء اللہ بھی راما دے جوڑ سلامت رامنی سیدہ دے تیڑی کنڈے وے کھا میں کھو حسن نظر دے تے یا منت غریب تے لاتو گھنما سیدہ دا میں تا اجڑ گیا حسین تو تا نہ اجڑ دو سترانتے ممبر بھی را دیا والک رز واپس آئے سے مان دی نگاہ پہیز روک یا دین کاسم جان جیدہ وز آدھ یہ کاسم جا جیدہ وز کاسم آدھ دو آگر شلہ پوتر مر ونجی ونجا تے کن ونجا جناہ کنے ونجا تے کن ونجا خیمے آنائے تھوڑی وین بہنڈی دینے او دے وینہ اجازت نہیں مل دی روندہ روندہ مٹیت بھائے کیا دے دین چڑھنے تندے دے میرا وعدہ ہویا تیجے ہے منظور خدا کو پیاما سیدہ دیتا ہے گولنے میں نہیں لبنا تے پی آکھ سے شاہ شہدہ کو یتیم جو حیاتہ ہی نہیں آدھا وہ پچھڑے وہ بھین بھیرا تو سیدہ دیتا ہے گولنے میں نہیں آدھا